جانگوا 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 دلکشت چہرہ سوریلی آواز اور سہر انگیز شخصیت کی مالک شاہدہ منی نے اپنے فنی کریئر کا آغاز فلمی دنیا سے کیا سو سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھانے کے ساتھ ساتھ آپ نے سٹیج اور ٹی وی پر بھی کام کیا آپ کی بہترین فلموں میں چاہت، نرگس، دل لگی اور دہلی سیاں شاہدہ منی کو جہاں فلموں میں بے پناہ مقبولیت ملی وہیں جب آپ نے گروہ کاری کے میدان میں قدم رکھا تو اپنی خوبصورت گائیکی سے خوب بذیرائی حاصل کی شاہدہ منی، لاتاداد، ملکی اور بین الاقوامی ایوارڈز اپنے نام کر چکی ہے آئیے ملتے ہیں ملوڈی کوئن شاہدہ منی سے ساتھ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیںی stimmt اوکے جی ورکم بیک ونس اگین اور میرے خیال میں آپ کو پتا چل چک ہے کہ آج ہماری گیسٹ کون ہے بہت ہی خوبصورت the lovely the amazing شاہدہ منی جی جن کے بارے میں میں اگر یہ کہوں کہ کوئل دو دفعہ سوچتی اپنے گھونسلے سے باہر نکلنے سے پہلے کہ میرے خیال میں یہی گالیں میدان میں آجائیں تو بہت بہتر ہوگا میں شاہید اتنی سرمی نور ہوں تو بالکل صحیح ہوگا ان کو welcome کرتے ہیں اسلام علیکم جی ویلکم اسلام کیا حال چال ہے بالکل ٹھیک سلام علیکم شاہدہ جی سبب بخیر کیسے ہیں آپ بالکل ٹھیک ایور بیوٹیفل ایور بیوٹیفل شاہدہ جی ہمیشہ ان کا ایک شاہدہ جی سب سے ایمپورٹن بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے بھی اب شو بیز میں کافی عرصہ ہو گیا ہے کافی سارے دوست ہیں شاہدہ جی کے حوالے سے یہ بات کروں کہ ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے as an artist very down to earth very humble person اور پڑے ہی پیار سے پڑے ہی اخلاق سے بڑوں کے ساتھ بھی چھوٹوں کے ساتھ بھی اپنے حمروں کے ساتھ بھی بڑی اچھی تنا بات کرتے ہیں دل ویسی بندگا خوش ہو جاتا ہے اور فاروق pleasing personality اور میں ایک اور بات بتاؤں کہ خواتین کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ she's so stylish مطلب جب جب اپیرنس دیں گی چاہاہ انٹرویوز کی بات ہو ویڈیوز کی ہو A سے Z تک ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں شایدہ جی بات کریں گے سب سے پہلے لیٹسٹ آلیبم کی شایدہ جی بات کریں گے آپ کی نئے آلیبم ایک ایسے وقت میں دھڑکن لانچ کی جب باقی سنگز اپنی آلیبم روک لی کیونکہ حالات اچھے نہیں ہے پتہ نہیں بکے گی کیا نہیں بکے گی لوگوں کا رسپانس دیں گے لیکن آپ نے بڑی جرت کا ثبوت دیتے آپ نے لانچ کر دی کیسی گئی اس کی کیا پوسٹ کیا اس کی نیوز کیا اس کے بارے میں فاروق بہت اچھے گئی اوکے میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ یہ اچھی جائے گی یا بری جائے گی میں نے صرف یہ سوچا تھا کہ اس وقت جو حالات ہیں مجھے کچھ کرنا ہے ہمیشہ کی طرح اپنے ملک کے لئے سو اس سے بہتر میں اور کچھ کیا کر سکتی تھی اچھا شایدہ جی آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنا کریئر کا آغاز کیا تھی تیلویجن سے کیا تھا کیا بات اچھا اس میں اتنا کچھ لکھا ہے کہ انہوں نے ٹی وی کیا اسٹیج بھی کیا حالانا کہ میں ان سے پوچھا تھا کہ میں نے اسٹیج کا کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کیا تھا مجھے گانا بھی اتنا اچھا گاٹی ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ جا آپ نے ٹی وی سے آغاز کیا اس کے بعد آپ گلوکاری تو یہ گلوکاری اس میں بہت ساری چیزیں جو میں نے اڈیٹ کر دی ہیں اچھا ساتھ میں کیریکٹ کر دوں کہ میں نے مولڈنگ بھی کی کمرشلز بھی کی ہے اور بچوں کے پروگرام میں جیوے جیوے باکستان بھی گایا اچھا دس سال کی تھی نا جب میں نے ٹی وی سے سٹارٹ کیا میرا خیال میں اس سے آدھا کر لیں یہ اتنا سٹول ہوگا اس کے اوپر کھڑے ہو کر میں گائی تھی مائک تک نہیں پہنچ رہی تھی سو وہ سٹول رکھا گانا گایا پہلا انام بھی لے لیا پانچ ارپے اور انام بھی بھاروک جن سے لیا وہ بہت بڑے پاکستان کی بلکہ پوری دنیا میں ایک بڑا نام ماسٹو سادک صاحب کیا بات ہے 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 وہ پانچ رہ پہ آپ نے بھی رکھے ہوں گے میں شوار وہ اپنے خرچے نہیں ہوں گے نہیں میں جھوٹ نہیں بولتی خرچتی آپ نے نہیں پتہ ہی نہیں کیا 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 کہ پانچ رہ پہ ملے تھے اچھا جادر جی مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں جنرل ٹرینڈ سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ سنگر جو ہے وہ پیدایشی گلوکار جو ہے وہ پیدایشی ہوتا ہے وہ بعد میں نہیں بنتا آپ نے جب گلوکاری شروع کی آپ تب تک فلم سے اور ٹی وی سے ہو چکی ہوا ہی تھی اور آپ نے کہا کہ میں گلوکاری تو یہ کیا یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ ایک وائر کر ستے ہیں شوق تو آپ کو تھا اگر اتنا شوق تھا تو آپ نے جب فلموں میں گئی تو آپ نے پلی بیک سنگیں کیوں نہیں کی اس شوق کو آپ نے کیوں دبا کے رہے ہیں نہیں نہیں فلموں کے لیے گانے گائے پلی بیک سنگیں کیا ہے سٹارٹ میں جب میں ٹی وی کے لیے گا رہی تھی تو فلموں کے لیے بھی گائے لیکن کچھ فلموں کے تو مجھے نام بھی نہیں یاد بہت ارلی سٹارٹ کر لیا تھا تو اس لیے میں کہہ لیں کہ بہت سارے بلکہ یہ کہہ لیں کہ سب کا عامی کر لیے لیکن یہ نہیں کہوں گی کہ ریٹائر بلکہ یہ کہوں گی کہ بہت سارا کام کرنا ہے جو رہتا ہے اچھا اس سے پہلے کہ ہم پہلی بریک پہ جائیں میں چاہوں گا کہ خوبصورت سمجھ